آپ کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سوشولوجی کیا ہوتی ہے اور میننگ ہو سوشولوجی تو ان سیمپل ورڈز ہم ڈسکس کریں گے کہ سوشولوجی is a scientific study of human social behavior relationships and institutions within societies سب سے پہلے تو سوشولوجی جو ہے وہ ایک scientific study ہے کہ ان چیزوں کی human کے social behavior کی social relationships کی institutions کی جو کہ society بھی ہوتے ہیں جتنے بھی انسان ہیں وہ کبھی بھی کسی society کے بغیر social relationships کے بغیر behavior جو ہے ان کا ہوتے ہیں اور institutions کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں it takes minds how social structures such as culture, social class and institutions influence individual behavior and how individuals interact with each other یعنی کہ sociology جو ہے جو ہے اس میں جو ہے وہ ایکس mind کیا جاتا ہے کہ social structures جو ہے جیسے کہ ہمارے کلچر ہو گیا ہمارے social class ہو گئی institutions ہو گئے جو کہ جن میں انسان جو ہے ایک دوسرے سے influence ہوتے ہیں ایک دوسرے کی behavior سے جن میں انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں انٹریکٹ ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ sociology ایکس مند کرتی ہے اور یہ ایک scientific study ہے جو کہ بیس کرتی ہے human social جو ہے relationships behavior جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں sociology shape our lives and develop solutions to create a more just and equitable society کہ sociology کا جو ہم کہہ سکتے ہیں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ sociology جو ہے وہ بہت important role play کرتی ہے کہ ہماری lives کو shape کر سکے ہمیں جو ہے develop solutions بتا سکے کہ کیسے ہم ایک equitable society بنا سکتے ہیں جیسے کہ اب جو ہے وہ society کو examine کرتی ہے sociology وہ دیکھتی ہے کہ کن behaviors کن institutions میں کن چیزوں سے کن جو ہے طریقوں کے ساتھ وہ society میں جو ہے وہ justice اور ایسی تمام چیزوں کو develop کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ sociology جو ہے وہ various expects کو جو ہے وہ deal کرتی ہے human social life کی جیسے کہ social inequality and stratification کے sociology جو ہے جتنی بھی social inequalities ہوتی ہیں اور stratifications ہوتی ہیں انہیں ختم کرنے میں جو ہے وہ helpful رہتی ہے ایسے جو ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہے ایسے جو ہے چیزوں کو لاک کر ایسے solutions کو بتا کے number two پہ ہے social institutions کہ sociology جو ہے تب تک جو ہے اپنا role play نہیں کر سکتی ہے جب تک social institutions کو بہتر نہیں بنایا جاتا جیسے کہ family education religion economy ان تمام چیزوں سے انسان جو ہے وہ سیکھتے ہیں اپنے پیدا ہونے سے لے کے اپنے مرنے تک تو ان تمام چیزوں کے ذریعے اگر بچوں تک جو ہے وہ شروع سے ہی ان کی اچھی نہیں کی جائے گی تو وہ ویسے ہی develop ہوں گے تو سب سے important role play کرتا ہے social institutions number three پہ ہے social change and development number four پہ ہے deviance and crime number five پہ ہے socialization and identity formation six پہ ہے group dynamics and social movements number seven پہ ہے culture and symbolism and last پہ جو ہمارے پاس جو various expect ہے وہ یہ ہے کہ social policy and social justice ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے sociology ایک human social life کے اندر deal کرتی ہے ان aspects کے اندر تو یہاں تک آج کا تھا ہمارا لیکچر آئی ہے اب کوئی بھی جو ہے confeer نہیں رہی ہوگی پھر بھی کوئی ہو تو آپ لازمی کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں پھر ملتے ہیں سب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی